یہ ویڈیو دوہزار سولہ کا ہے اور دوہزار سولہ اور دوہزار سترہ میں یہ ویڈیو بہت وائرل رہا اور اس سے بہت ساری چیزیں جوڑی گئیں اس کو مختلف طریقے سے سوشل میڈیا پر واتس اپ گروپس میں پیش کیا گیا اس کی حقیقت کیا ہے یہ اس ویڈیو میں میں بتانے کی کوشش کروں گی تین سپٹیمبر دوہزار سولہ کو پاکستان تحریک انصاف کی ریلی تھی جس میں کرین سے ریپورٹنگ کرتے ہوئے ایک لڑکی نیچے جا گری تھی اور وہ لڑکی تھی میں اسلام علیکم میں ہوں عرضہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چانل آج کی ویڈیو بنانے کے لیے میں تھوڑی سی نروس ہوں کیونکہ مجھے وہ ایکسپیرینس ری لیو کرنا پڑے گا جو میرے لیے بہتی درماتک تھا یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے نیر ڈیتھ ایکسپیرینس تھا گزرشتہ روز میری کرین ورسٹری گزری ہے کرین ورسٹری سے شاید وہ کلپ دیکھ کے بھی آپ کو یاد آ گیا ہو آج سے چھ سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا میرے ساتھ سپٹیمبر دو ہزار سولہ کو پاکستان تحریک انصاف کی ریلی تھی جس میں کرین سے ریپورٹنگ کرتے ہوئے ایک لڑکی نیچے جاگری تھی اور وہ لڑکی تھی میں تو میں نے اپنی میمریز میں وہ دیکھا تو مجھے لگا مجھے اس پر بات کرنی چاہیے ویسے تو میں بہت عرصے سے اس پر ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی کیونکہ آئے روز مجھے ان ویڈیوز میں ٹیک کیا جاتا ہے پیچھے آیتیں لگا دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی لڑکی کی جان نکل رہی ہے اور جب روح قبض ہوتی ہے تو ایسے ہوتا ہے یا پھر لڑکیوں کو ڈرائے جاتا ہے کہ میڈیا میں نہ جانا اس طرح سے موت ہوگی سو وہ ویڈیوز میں دیکھتی تھی اور میں ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ مجھے نہ اس پر بات کرنی چاہیے لیکن ابھی ابھی تازہ تازہ وہ ساری ممیریز میرے سامنے آئیں تو میں نے سوچا کہ سٹوری ٹائم ویڈیو کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ اگزاکلی اس دن کیا ہوا تھا کیونکہ بہت سے لوگوں کے مطابق مجھے فٹس پڑے تھے اور مجھے مرگی کے دورے اب بھی پڑتے ہیں لوگ یہ کہہ کے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی مر چکی ہے اور پھر لوگ مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں آپ تو مر گئی لیکن آپ تو زندہ ہیں یہ آپ کا بھوت تو نہیں ہے سو یہ باتیں سننا بڑی ٹوماتک ہوتا ہے میرے لیے تو میں نے سوچا ایک ہی دفعہ ساری مسکنسپشن کو کلیر کر دیتے ہیں تو ہوا کچھ ہیوں کہ اس وقت میں نائنٹی ٹو نیوز پر کام کر رہی تھی اور میڈیا میں آئے مجھے تقریبا سال ڈیٹھ سال کا عرصہ ہوا تھا ایک ہفتہ پہلے سے مجھے پتا تھا کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کی یہ ریلی کور کرنے کے لیے جانا ہے اور کرین ریپورٹنگ میں پہلی دفعہ نہیں کر رہی تھی یہ میں پہلے بھی جلسوں میں کر چکی تھی سو آئی وز بیری کانفرنٹ اور وہ دور وہ تھا کہ جب میں بہت ہی زیادہ پیشنٹ تھی اور آؤٹڈور ریپورٹنگ تو مجھے ابھی بھی کرنا بہت پسند ہے تو اس ٹائم تو میں بہت ہی پیشنٹ تھی کیونکہ نائنی میڈیا میں آئی تھی لیکن اس دن جب میں سو کر اٹھی تو مجھے پتا چلا کہ میری طبیعت تو بہت خراب ہے ڈاکٹر کے پاس گئی اس نے مجھے کہا کہ آپ کو فوڈ پوائزننگ ہے تو انڈیکشن لگایا اس نے دوا دی اور کہا کہ گھر جا کے سو جائیے گا اب ایک تو میرا اپنا دل تھا کہ مجھے جلسے کی کوریج کرنی ہے دوسرا مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر میں نے چینل پر انکار کر دیا تو کہیں وہ مجھے جوب سے ہی نہ نکال دیں کہ یہ تو بالکل پروفیشنل لڑکی نہیں ہے تو ڈرتے ڈرتے میں چلی گئی کوریج کرنے کے لیے اب کرین پر بیٹھی ہوں ریپورٹنگ کرنے کے لیے اور پندرہ سے بیس فیٹ کی ہائٹ تھی زمین سے نیچے تارک مطین صاحب جو اس وقت میرے ایک کالیگ تھے وہ آنکر تھے وہ کھڑے ہوئے تھے اور میں ان سے کہہ رہی تھی کہ تارک صاحب میں یہ ٹھیک نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ میں گر جاؤں گی ہے وہ میں ساتھ مزاک کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں تم گر جانے ہم تمہیں اٹھا لیں گے اور یہ ساری کانورسیشن جل رہی ہے اب انکر نے پہلا سوال شروع کیا اور میں نے اسے ساری صورتحال بتائی کہ جلسے میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اتنے لوگ آئے میں ابھی تک امران خان نہیں پہنچے اور ساری سیچویشن اور مجھے لگا کہ بی پر ختم ہو جائے گا انکر نے ساتھ ہی دوسرا سوال کر دیا اب جب دوسرا سوال شروع ہوا تو مجھے لگا کہ اب کوئی گڑ بڑ ہے میں گر جاؤں گی یا کچھ ہو جائے گا میں مجھے چکر آ رہے ہیں لیکن اس ٹائم پہ آپ کیمرے پہ کٹ ہیں آپ ہاتھ نہیں ہلا سکتے کہ مجھ سے سوال نہ کرو کچھ بول نہیں سکتے کیونکہ آپ کا مائی کون ہے تو میں انہیں کوئی سائن دے ہی نہیں سکی اب جب اس نے سوال کیا تو میں نے بڑی حمد سے پوری کریج گیادر کی اور میں نے کہا کہ نہیں میں جواب دوں گی لیکن اگر آپ وہ سنے تو پہلا ہی جو جملہ میں نے بولنا شروع کیا وہی غلط ہے حاصل فاملیاں سے بہت شکی ہیں فاملیز پتہ نہیں کیا فاملیز فاملیز کرتے کرتے میری آنکھیں اوپر چڑ گئیں اور میں جا کر نیچے کی رہی مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں نے اسے جواب دینا شروع کیا اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے پھر میری آنکھیں کھلتی ہیں کہ جب مجھے ایمبلنس میں لے کے جا رہے ہیں اور بہت سارے کیمرمن اور ریپورٹر مائک لے کے اور کیمراز لے کے اس طرح میرے اوپر ہیں اور پوچھ رہے ہیں آپ کو کیا ہوا کیا ہوا اور میں چیخ رہی ہوں کیونکہ اس ٹائم پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یا تو میری ریڑ کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے یا میں کبھی دوبارہ چلنی سکوں گی یا میرا سر پھٹ گیا ہے کیونکہ اس وقت میری باڈی بلکل سن ہو چکی تھی مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا نہ میں اپنے ہاتھ فیل کر پا رہی تھی نہ میں اپنے پیر فیل کر پا رہی تھی میری پوری باڈی سن تھی تو میں اس وقت اسی ٹراما میں تھی کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ میں دوبارہ چلنی سکوں گی سو وہ بہت ہی ہوریبل اور جیب سا ایکسپیرینس اور جس طرح سے وہ لوگ سب اوپر آ کر چڑھ گئے تھے تو مجھے اس ٹائم پر یہ بھی ہو رہا تھا کہ کسی انسان کے ساتھ کوئی ٹراجڈی ہو جاتی ہے تو ہم میڈیا والے بہت انسینسٹیو ہو جاتے ہیں ہم نہیں سوچتے کہ اگلا بندہ کس مشکل میں ہے اور اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے ہم صرف اپنی خبر کے لیے اس کو اتنا پریشان کر رہے ہوتے ہیں اس دن میں نے پہلی بار یہ چیز ریلائز کی جس نے مجھے بعد میں بہت سینسٹیو کر دیا اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تھا یا کبھی اس طرح کسی شخص کا بیپر لینا پڑ جاتا تھا تو میں کوشش کرتی تھی کہ اس سے ایسے سوال نہ کروں کہ جس سے اسے دکھ ہو یا تکلیف پہنچے پھر مجھے یاد ہے کہ مالوٹ سے گنگا رام ہاسپٹل جانے تک پانچ سے دس منٹ کا جو راستہ ہے وہ آدھے گھنٹے کا ہو گیا تھا کیونکہ وہاں پر اتنا رش تھا ریلی کی وجہ سے راستے سارے بند تھے تو وہ آدھا گھنٹہ میں نان سٹاپ صرف چیختی رہی یہی سوچ کے کہ شاید اب میں دوبارہ کبھی چل نہیں پاؤں گی لیکن اللہ کا لاکھ 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 شکر ہے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی معجزہ تھا یا دعائیں تھیں لوگوں کی میری فیملی کی میرے ساتھ کے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی گارڈین انجل ہے جس نے تمہیں پروٹیکٹ کیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کیونکہ وین آئی ریشٹ ہاسپٹل ڈاکٹرز نے مجھے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جسم پر ایک خراش بھی نہیں آئی ہے جبکہ وہ پندرہ سے بیس فیٹ کی ہائٹ تھی اور خدا نہ خواستہ میں نے اس وقت گلے میں دپٹہ لیا ہوا تھا گرتے ہوئے وہ دپٹہ رول ہو جاتا میرے گلے کے گرد کس جاتا یا اس میں پھنس جاتا کرین میں یا وہ مائک کی تار میرے گلے میں اٹک جاتی یا خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ایسا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میں نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا اور ڈاکٹرز نے بھی مجھے کہا کہ اب بالکل ٹھیک ہے ہم کو کچھ بھی نہیں ہوا موجزاتی طور پہ اور نیکس ڈے میں کام پر گئی اور اگلے دن میں نے بولٹنز کیے تو یہ پوری سٹوری تھی جس کو لوگوں نے پتہ نہیں کس کس طرح سے اچھا لیا اور جب یہ ہوا اس روز بھی کوریج جو ہو رہی تھی ریلی کی وہ رک گئی تھی اور ہر جگہ پہ میری نیوز کی کوریج چل رہی تھی کہ نیجی ٹی وی کی ایک آنکر اس طرح سے گئے گئی ان کے ساتھ یہ واقعہ پیشا اور اس وقت بھی سارے چینلز ڈیفرنٹ خبر چلا رہے تھے تو میں نے یہ بھی ریلائز کیا کہ میں ایک بندی جو کہ میڈیا سے ہوں جس تک سب کا ایکسس ہے مجھے سب جانتے ہیں وہ میرے بارے میں غلط خبریں چلا رہے ہیں کہ ارزا کو تو فلاں ٹانکے فلاں کتنے ٹانکے لگے اس کی تو کرٹیکل کنڈیشن اس کا تو بچنا نام ممکن ہے پتہ نہیں کیا کیا خبریں چل رہی تھی ایون کچھ چینلز پہ میرا نام غلط لیا جا رہا تھا جبکہ وہ سب لوگ مجھے جانتے تھے تو کتنی سچائی ہوتی ہے ان کی خبروں میں اور کتنی اگزاجریشن ہوتی ہے وہ بھی مجھے پتا چلا خیر وہ سب کو پتا ہے اب لیکن یہ ہوتا ہے تو ہر چیز جو آپ ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے پھر ویٹس ایپ پہ جس طرح سے اس نیوز کو سرکیلیٹ کیا گیا ایک سال بعد یہ واقعہ پرانا ہو گیا ایک سال بعد اس واقعے نے دوبارہ سے ہائپ پکڑی لیکن اس دفعہ یہ پاکستان میں نہیں ہوا یہ ہوا انڈیا میں انڈیا میں یہ ایک سال بعد کرینورسٹری پر ہی انیوز اتنا سرکیلیٹ ہونا شروع ہی اتنا سرکیلیٹ ہونا شروع ہی لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کی تہہ تک پہنچے وہ میرے سوشل میڈیا ہینڈلز پر گئے انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکی تو زندہ ہے اس کے خبر غلط پھیلی ہوئی ہے انہوں نے مجھے بیپر پہ لیا مجھے یاد ہے انڈیا ٹی وی نے ایکزیکلی بارہ منٹ کا پیکج چلایا تھا میری میرے اوپر کہ کیا واقعہ ہوا تھا اور اس وقت میں کہاں پر کام کر رہی ہوں انڈی ٹی وی نے بھی میرا لائف بیپر لیا تو انہوں نے اتنی تحقیق کر کے پراپر ریسرچ کر کے پیکجز بنائے میرے لائف بیپرز کیے جو بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ اور صرف یہ پاکستان یا انڈیا میں ڈسکس نہیں ہوا سب کانٹیننٹ میں ڈسکس نہیں ہوا ورلڈ وائی ڈیوز ڈسکس ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود اب تک اس پہ ڈیفرنٹ طرح کی ڈیوز بنائی جاتی ہیں اور اس کو ڈیفرنٹلی شیئر کیا جاتا ہے وہ مجھ تک پہنچتی بھی ہیں اور میں ہستی بھی ہوں ٹال بھی دیتی ہوں بٹ لوگ انسینسٹیو ہو جاتے ہیں اور آئی ہوب کہ اس ویڈیو کے تھو میں نے بہت سارے لوگوں کے مسکنسپشنز کلیر کی ہوں گے ہاشٹیگ ارزائیز الائیف بھی ان دنوں میں بہت چلا تھا تو آج پھر کہوں گی ہاشٹیگ ارزائیز الائیف میں زندہ ہوں مجھے مت مارے مرنے سے پہلے موتو بر حق کے ایک دن آنی ہے لیکن ابھی فلحال میں زندہ ہوں تو آئی ہوب آپ کے مسکنسپشنز کلیر ہوئے ہوں گے ان تھانکیو سو مچ ویڈیو کو لائک کیجے گا شیئر کیجے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا